آنے والے سپیکرز جو ہیں میاں محمود و رشید صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سینیٹر اجاز جودری صاحب اور قاسم سوری یہ چار سپیچز ہیں ابھی اور اس کے بعد پھر اگلا محرلہ ہوگا وقت کم ہے مقابلہ سکتا ہے عمران اسمائل بھی یہاں پر ہے اور عمران اسمائل کہہ رہے ہیں روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے اور یہاں پر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب موسم بھی بڑا زبدست ہے اب ہم سپیچز کا دوبارہ سے رکھ کریں گے اور یہاں پر پاکستان مسلم لیگ قائد عاظم کے معنی صلائی تشریف لا شکے ہیں معنی صلائی کا پرزور استقبال کیجئے جو ڈٹ کے اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انشاءاللہ بونہ صلائی صاحب جو عوام میں آپ کو پزرائی ملے گی اور انشاءاللہ آپ پنجاب کا الیکشن بھی جیتیں گے میں آپ سب کے پرزور استقبال میں دعوت اکھڑا دوں گا پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما آج سے گیارہ سال پہلے اسی مقام پر جب عمران خان جلسہ کر رہے تھے یہاں دو ہزار گیارہ تھرٹیت اکٹوبر کو تو آپ بھی ان کے ساتھ یہاں موجود تھے ایک بار پھر اسی تاریخی مقام پر آپ سے بات کرتے کے لیے میاں محمود الرشید زندہ دلانے لاہور میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کو خراجی عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر طرح کے غیر ملکی دباؤں کے سامنے ڈٹ گئے چھکنا قبول نہیں کیا غلامی قبول نہیں کی ازاد اور خود مفتار پاکستان کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور وزارت عزمہ کو پہوں کی ٹھوکروں پہ رکھا میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کا جرم کیا تھا عمران خان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کا نام لیتا تھا وہ خاتم الانبیاء کا نام لیتا تھا وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا وہ پاکستان کے غریب عوام کا نام لیتا تھا وہ آپ کا نام لیتا تھا آپ کے جذبات کی بات کرتا تھا آپ کے احساسات کی بات کرتا تھا آپ کے خواہشات کی بات کرتا تھا آپ کا مسائل کی بات کرتا تھا آپ کے دکھوں کی بات کرتا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پاکستان کی بات کرتا تھا یہ اس کے جن تھا اور دوسری طرف وہ لوگ جو بیرونی آقاوں کے اشارے پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے چاند ہفتوں کے اندر ہی کتھے ہو جاتے ہیں اور کچھ بائید نہیں کہ اس ملک کا سعودہ کر جائیں انہی لوگوں کے بارے میں شاہر نے یہ کہا تھا کہ زمین بیچ ڈالی زمن بیچ ڈالا سارے زمانے کا چلن بیچ ڈالا اور میں روٹی میں کپڑے میں اُلجا رہا ان شریفوں نے میرا وطن بیچ ڈالا دوستو اور ساتھیوں آج یہ لاکھوں لوگوں کو دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہور سے کپان اور پی ٹی آئی آئندہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گے ان کی زمان تضبط ہوں گی میرے نعرہ کا جواب دی دیئے خواہ تو نکل آیا ہے آزادی کی حقیقی لنگ کے لیے اس کے ساتھ چلو گے اس کے ساتھ بڑھو گے